بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و السلام على رسولہ محمد و عالی و اصحابہ اجمعین اما بعد درس نمبر 140 آج کے سبق کا عنوان ہے راویو اور ان کے والد یا شیخ کا نام ایک جیسے ہونا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی اور اس کے والد کا نام ایک جیسے ہوتا ہے یا راوی اور اس کے جو استاد ہیں اس کا نام ایک جیسے ہوتا ہے تو اس نوع کی پہچان بھی ضروری ہے تاکہ انسان غلط نہ ہو جائے چنانچہ حافظ ابن اجر رحمت اللہ فرماتے ہیں وَمَعْرِفَتُ مَنِ اتَّفَقْ إِسْمُهُ وَإِسْمُ عَبِيْهِ وَجَدِّهِ كَالْحَسَن بِنِ الْحَسَن بِنِ الْحَسَنِ بِنِ عَلِي بِنِ عَلِي بِي تَعْبِ رضی اللہ عنہ وقد يقع اكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل وقد يتفق الاسم واسم الاب مع الاسم واسم الاب فساعدا كابليمن الكندي وهو زید بن الحسن بن زید بن الحسن بن زید بن الحسن او يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فساعدا كعمران عن عمران عن عمران الاول يعرف بالقسير وساني ابو رجاء العطارد وسالس او ابن حسین الصحابی وكسليمان عن سليمان عن سليمان الاول ابن احمد بن ايوب التبراني وساني ابن احمد الواسط وسالس ابن عبد الرحمن الدمشق المعروف بابن بلد شرح بيل حافظ بن اجر رحمتر فرماتے ہیں کہ ان شخصیات کی پہچان بھی ضروری ہے کہ جن کا نام اور ان کے والد کا نام اور ان کے دادا کا نام ایک جیسا ہو جیسے حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے اور یہ مسلسل کے فروع میں سے بھی ہے وقدیت تفق الاسم اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کا نام اور اس کے والد صاحب کا نام ایک جیسے ہوتا ہے اور وہ اس سے اوپر اس کے دادا اور پردادے کا نام ایک جیسے ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ یا اسے ابو یومل الکندی یا اس کا نام زید ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ابن زید ابن الحسن ہے اور یا راوی کا نام اور اس کے شیخ کا نام ایک جیسے ہوتا ہے یا شیخ الشیخ کا نام ایک جیسے ہوتا ہے یا اس سے آگے بھی جیسے عمران عن عمران پہلے جو عمران ہے وہ عمران القصیر ہے اور دوسرا عمران ابو رجال عطاردی ہے اور تیسرا جو عمران ہے عمران ابن حسین صحابی ہے اور دوسری مثال سلیمان عن سلیمان عن سلیمان ہے پہلا جو سلیمان ہے وہ سلیمان ابن احمد بن ایوب التبرانی ہے اور دوسرے جو سلیمان ہے وہ سلیمان ابن احمد الواسطی ہے اور تیسرے سلیمان ابن عبد الرحمن الدمشقی المعروب بنتی شرحبیل اس سبق میں اور اس سے ملتے جلتے جو اسباق آخر میں گزرے ہیں جو اصول حدیث کے لطائف میں شمار ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ محدثین نے کس قدر محنت کی ہے اور غلطیوں سے اور فروغزاشت سے بچنے کے لیے انہوں نے کس قدر اصول وضع کیے ہیں اور نوا وضع کیے ہیں تاکہ حدیث کی تحقیق مکمل طور پر درست ہو آج کے سبق میں حافظ بن جرہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راوی کا نام اور اس کے والد کا نام اور دادا کا نام ایک جیسے ہوتا ہے جیسے حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ ہوتا رہا ہوں عزت علی رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کا نام حسن تھا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ان کی خاندان میں پھر یہ حسن کا نام چلتا رہا تو اس لئے حسن ابن حسن ابن حسن ابن ابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ویسے نصیحت کے طور پر ہے کہ اس قسم کے نام سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں سامنے والے کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تمیز مشکل ہو جاتی ہے کہ کون سا حسن مراد ہے کون سا حسن مراد ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف نام رکھے جاتے ہیں اس لئے کہ تاکہ لے تعارف ہو تاکہ تمہارا تعارف ہو اور امتیاز ہو تو بعض مرتبہ انسان ایک نام کی خوبصورتی کی وجہ سے یا ایک نام کی اہمیت کی وجہ سے اس کو رکھتا ہے لیکن جو رواعت کی تحقیق کرتا ہے اور حدیث کی تحقیق کرتا ہے اس کے لئے کافی مشکلات ہوتی ہے اس قسم کی اور چونکہ بعد کے زمانے میں رواعت بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے تمیز میں کافی فرق ہو جاتا ہے لہذا تو یہ جو نام ہے یہ تین مسلسل حسن چل رہے ہیں حسن بن الحسن بن الحسن حافظ بن عجر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے اور رجال کی کتابیں ہم دیکھ لیں تو علی ابن علی ابن علی ابن علی اور اسی طرح محمد ابن محمد ابن محمد یا احمد 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 کے نام سے بہت زیادہ راوی ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں فرماتے ہوئے من فروع المسلسل یہ مسلسل کے فروع میں سے بھی ہے پیچھے حدیث مسلسل کا ذکر ہو گیا تھا حدیث مسلسل اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز سند میں یا متن سے متعلق یا سند سے متعلق یا الفاظ حدیث سے متعلق چیز مسلسل چل رہی ہو تو اس کو مسلسل کہتے ہیں اس مسلسل کی پھر کئی قسمیں اس میں کیے ہیں کہ ایک راوی جس سے روایت کرے اس کا نام بھی حسن ہو اور مسلسل حسن کے نام سے چل رہے ہو تو اس کو مسلسل بالمحمدین بھی کہتے ہیں مسلسل بالحسنین کہتے ہیں تو حافظ ابن اجرام اتنے فرماتے ہیں کہ یہ بھی مسلسل یہ بھی مسلسل کے فروع میں سے ہیں پہلی قسم تو یہ ہے کہ راوی اور والد کا نام ایک ہو دادا کا نام ایک ہو دوسری جو قسم یہ ہے کہ راوی اور والد کا نام اور پھر ان کے آگے جو بیٹا اور والد ہیں ان سب کے نام ایک جیسے ہو یہ بہت عجیب قسم ہے جیسے زید ابن الحسن ابن زید ابن الحسن یعنی ان حضرات کی تریبیتی کہ والد کا نام حسن تھا تو وہ اپنے بیٹے کا نام زید رکھتا زید پھر اپنے بیٹے کا نام حسن رکھتا تو اس طرح یہ ایک عجیب صورت بن گئی اس میں سے زید بن الحسن ابن زید بن الحسن ابن زید بن الحسن تو اس کی پہچان بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں انسان غلط ہو سکتا ہے کیونکہ زید بن الحسن بین ہی آگے زید بن الحسن بین ہی آگے زید بن الحسن ہے اب روایت کرنے والا کون سا زید ہے جس کے والد حسن ہے آگے روایت کرنے والا کون ہے جس کے والد حسن ہے تو اس کی پہچان بھی ضروری ہے تیسری قسم راوی اور شیخ کا نام ایک جیسے ہو یہ تیسری قسم ہے اس کی دو مثالیں حافظ بن جرامت نے دی ہے ایک عمران عن عمران عن عمران یعنی سند میں عمران نقل کر رہا ہے عمران سے اور وہ پھر عمران سے نقل کر رہا ہے یہ تینوں الگ الگ شخصیت ہیں پہلا جو عمران ہے وہ عرب القصیر عمران القصیر ہے دوسرے جو ہے عمران ابو رجاء لعطار دی ہے اور تیسے مشہور صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دوسری مثال سلیمان عن سلیمان عن سلیمان ہے تو اس میں جو پہلا سلیمان ہے امام طبرانی رحمت اللہ امام طبرانی نامت اللہ جو مشہور محدث ہے جن کی موجمہ طبرانی ہے اور اس کے علاوہ بہت زارے کتابیں ہیں ان کا نام سلیمان ہے سلیمان ابن احمد بن ایوب التبرانی اور دوسرے جو سلیمان ان کے شیخ ہے وہ سلیمان ابن احمد الواسطی ہے آگے جو تیسرے نمبر پر سلیمان ہے وہ سلیمان بن عبد الرحمان الدمشقی ہے جو ابن بنت شرحبیل شرحبیل بن حسنہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں یعنی ان کے پوت ہیں تو یہ وہ دو وہ شخصیات ہیں جت میں راوی کا نام اور اس کے شیخ کا نام اور اس کے آگے شیخ کا نام احمد ایک جیسا نام ہو ورن آج کی سبق میں حافظ بن عجیر رحمت اللہ علیہ ان رواد کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ ان کا نام ان کے والد کا نام ایک جیسا ہو اور یا اس کا نام اور اس کے شیخ کا نام ایک جیسا ہو تو اس کی پہچان بھی ضروری ہے آگے فرماتے ہیں وقد یقو ذالک للراوی ولشیخه معا کابل علاء الحمدانی العتار مشہور بروایت نبیلی اسبہانی الحداد وکل منهما اسمه الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد فاتفقا في ذالک وافترقا في الكنیت والنسبة الى البلد والسناعت وسنف فيها بموسی المدین جزا حافلا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اتفاق ہوتا ہے یہ راوی اور اس کے شیخ کو اکٹے طور پر اس طرح اتفاق کا سامنا ہوتا ہے جیسے ابو علاء الحمدانی العتار جو ابو علی الاسبہانی الحداد سے روایت کرنے میں مشہور ہے دونوں کا نام یہ ہے حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن حسن بن احمد وہ زیادہ عجیب بات ہے فاتفقا في ذالک دونوں کا اس پر اتفاق یعنی یہاں تک دونوں کا نام ایک جیسے ہیں لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ کنیت اور نسبت شیر کی طرف اور سناعت کی طرف کرنے میں ہیں اور اس موضوع پر ابو موسی المدینی نے مستقل ایک جز لکھا ہے ایک وسیع جز یعنی بڑا جز لکھا ہے بڑی کتاب لکھی چوتی صورت حفظ ملے جرامت اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ راوی اور شیخ کا نام اور والد کا نام ایک جیسے ہو راوی اور اس کے شیخ اس کا نام راوی کا نام بھی شیخ کا نام بھی اور اس کے والدین کا نام بھی ایک جیسے ہو جیسے یہ حافظ امن culprit رحمت اللہ ڈو حضرات ابو علی ابو علی الحمدانی اور ان کے شیخ ابو علی الاسبحانی ان دونوں کے نام حسن ابن احمد ابن حسن ابن احمد ابن حسن ابن احمد اس کی بظاہر صورتیں سے بنتی ہیں کہ دو دوست ہوتے ہیں جس کا نام احمد ہوتا ہے وہ آپ اس میں تیک کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا نام حسن رکیں گے پھر انہوں نے آگے جا کر تیک کیا کہ ہم اپنے بیٹے کا نام احمد رکیں گے اس طرح اس نے پرتے کیا کہ ہم حسن رکھیں گے تو اس اتفاق سے ایسی صورت سامنے آ جاتی ہے تو حافظ بن عجرہ مطلع فرماتے کہ اس کی پہچان بھی ضروری ہے اس میں انسان بہت غلط ہو سکتا ہے کیونکہ دونوں الگ الگ راوی ہیں ایک ابو علی الحمزانی ہے اور ایک ابو علی الحدداد ہے دونوں کا نام حسن بن احمد ابن حسن بن احمد ہے